اسلام علیکم ویورز میں ہوں گل ریمان شیرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکسٹ بک ایم سکیوز جی ایم این یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹین پاک سٹڈی کے ایک ایک سرسائز حل کرنے والے ہیں جس کی کل تعداد پانچ ہے اور آغاز چٹے نمبر سے کریں گے کیونکہ پچھلے پانچ چپٹر کلاس نائن پاک سٹڈی میں ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو میں حل کرنے والے کانٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہسٹریا پاکستان تاریخ پاکستان سے question number one on 20th December 1971 took the oath of President of Pakistan and Chief Marshal Law Administrator بیس دسمبر انیسے ہوئی قطر کو صدرے پاکستان اور چیف Marshal Law کا عہدہ سنبھال کس نے زلفقار علی بٹو the option is کا correct ہے question number two یوں میں تکبیر is celebrated on یوں میں تکبیر منائی جاتا ہے کونسا دن question number three in South Asia through an act the Y.S. Lord Ripon implemented the system of local government in جنوبی Asia میں Y.S. Lord Ripon نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا in 1884 1884 میں question number four زکاة is deducted from the Muslim account holders at the percentage of ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کاتداروں سے زکاة کاٹی جاتی ہے کتنے پرسنٹ پہ 2.5% 2.5% مسلمان کاتداروں سے زکاة کاٹی جاتی ہے question number five 33% of the total seats of district council is reserved for زلی کونسل کی تمام نشستوں میں سے 33 فیصد حصہ مخصوص ہوتا ہے women کے لئے for women question number six the total members of the national assembly are قومی اسمبلی کے عراقین کی تعداد ہیں 342 یعنی 342 question number seven پاکستان did atomic blast in پاکستان نے ایٹمی دماکے کیے in 1998 1998 28 ماہ 1998 کچھاغائی کے مقام پر پاکستان نے ایٹمی دماکے کیے question number eight in 1993 government of the benazir battu started five year plan benazir battu کی حکومت نے 1993 پہ پانچ سالہ منصوبے کا آغاز کیا seven see option is correct ہے کیونکہ اس سے پہلے حکومتوں میں بھی five year plan پیش کیے گئے تھے اور جس five year plan کو benazir کی حکومت نے پیش کیا 1993 میں وہ نمبر کے لئے آسے سات وہاں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی چھے five year plans پیش کیے گئے تھے question number nine میاں محمد نواز شریف himself inaugurated the motorway on its completion ceremony in میاں محمد نواز شریف نے motorway کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ احتیاط کیا in 1998 1998 میں اس کا correct option A آ جائے گا چپٹر نمبر سیونتھ ہے foreign relation of Pakistan پاکستان کے خارجہ تعلقات question number one the diplomatic relation established between Pakistan and Afghanistan پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی in 1947 1947 میں question number two which country sent its forces into Afghanistan in 1979 1989 میں کس ملک نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کیے اس کا درست option آ جائے گا ریشیا روس نے question number three the biggest argon of the united nation is اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے general assembly question number four the people's republic of china was formed in عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا in 1949 1949 یکم اکتوبر 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا question number five the number of members of united nations economic and social council is اقوام متحدہ کی معاشرتی کونسل کے ارکان کی تعداد ہے 54 question number six the first meeting of the organization of the islamic conference was held in 1969 اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا پہلا اجلاس 1979 میں کونسی شہر میں منقد ہوا ربات اے اپشن اس کا درست ہے 22 سے 25 سپٹیمبر 1979 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا ربات سیٹی ربات میں جبکہ دوسرا 22 سے چوبیس فروری انیسو چورتر لاہور میں ہوا تھا اور تیسرا پچیس سے انتیس جنوری مکہ اور طائف انیسوی کانویسی میں ہوا تھا question number seven the organization was established on 24 اکتوبر 1945 24 اکتوبر 1945 کو کونسی ادارے کا قیام عمل میں آیا united nations اقوام متحدہ قیام میں آیا تھا question number eight the shimla pact was held between Pakistan and India in Pakistan اور بارت کے درمیان shimla معایدہ ہوا 2nd july 1972 یعنی 2 july 1972 کو Pakistan اور بارت کے درمیان shimla معایدہ ہوا تھا question number nine the relation between Pakistan and European Union were established in Pakistan اور European Union کے تعلقات قائم ہوئے google کی حصاف سے 1962 آتا ہے جبکہ book کی حصاف سے 1976 ہے question number ten in which country was the second Islamic heads conference held in 1974 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منقض ہوئی پاکستان کے شہر لاہور میں chapter number eight economic development معاشی ترقی question number one economic development means معاشی ترقی سے مراد ہے increase in production and services sector question number two پاکستان 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 کی معیشت ہے انڈر ڈیویلپ یعنی ترقی پذیر ہے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا پاکستان میں نائنٹین فیفٹی فائف انیسو پچپن میں پاکستان میں پہلی خوشگودی انیسو تیتر میں تعمیر کی گئی کہاں پہ لاہور میں پاکستان ایمپورٹس ایڈیبل آئل فرام امریکہ سری لنکا پاکستان کانے کا تیل امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ درامت کرتا ہے کون سے ملک سے ملائشیا سے دی آپشنس کا کریکٹ ہے پاکستان نمبر سیون دی آپشنس کا کریکٹ ہے پاکستان نمبر ایٹھ پاکستان اور بارت کے مابین سنتاس معایدہ تے پایا پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے اگری کلچر زراد پاکستان نمبر ٹینٹھ وو کیم انٹو پاور ان پاکستان ان نائنٹین فیفٹی ایٹھ انیس سو اٹھاون میں پاکستان کا اقتدار سنبالا کس نے جنرل محمد ایوب خان سات اکتوبر انیس سو اٹھاون میں سکندر مرزا نے آئین توڑا اور مارشلہ کا اعلان کیا اور ستائیس اکتوبر کو جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کو معزول کر کے اقتدار سنبالا چیپٹر نمبر نائن پاپولیشن سوسائیٹی اور کلچر آف پاکستان آبادی معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت نمبر ون اکارڈنگ تو دی سنسس آف نائنین نائنٹی ایٹھ پاکستان پاپولیشن واز انیس سو اٹھاونے کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تی وان ترٹی ٹو پوائنٹ تری فیفٹی میلین ایک سو باتی سی شاریہ تین سو پچاس میلین پاکستان نمبر ایساور سیکنڈری ایڈوکیشن ہیس قرص دیوریشن آف آلہ سانوی تعلیم کا کورس دورانیہ ہوتا ہے ٹو ایئر یعنی گیارویں اور بارویں دو سال دورانیہ ہوتا ہے ہائر سیکنڈی ایڈوکیشن کا قیسچن نمبر تری ایکارڈنگ ٹو دی فیکٹس اینڈ فگرز آف ٹوینٹی ترٹین ٹو فورٹین لیٹریسی ریٹ ان پاکستان ایز دو ہزار تیرہ سے چھوڑہ کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں شرع خواندگی ہے سکسٹی پرسنٹ کتاب کے حوالے سے جواب میں سکسٹی پرسنٹ آتا ہے لیکن اس کا جو بائی گوگل آنسر ہے وہ ہے اٹاون پرسنٹ لہٰذا یہ دونوں میں درست ہے جہاں بھی بھی اس طرح کے ریلیٹڈ آفشنز ملے سکسٹی آر ففٹی ایٹ یہ دونوں میں سے ایک لینا درست آفشن ہے پیسٹن نمبر فور ریزرڈ سیٹس ان نیشنل اسمبلی فار مائنارٹیز آر پاکستان کی قومی اسمبلی میں اقلیتوں یعنی غیر مسلم کے لیے نشستیں مخصوص ہیں کتنے؟ ٹین دس نشستیں مخصوص ہوتے ہیں غیر مسلموں کے لیے قومی اسمبلی میں قویشن نمبر فائف دی فرسٹ دیوان آف اردو غزل واس کمپیلڈ بائی اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تے سلطان محمد کولی کتب شاہ قویشن نمبر سکس پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی نائنٹین فیفٹی ون میں انیسو اکاون پاکستان میں اب تک چھ مرتبہ مردم شماری ہوئی ہے سب سے پہلی مردم شماری انیسو اکاون میں ہوئی دوسری انیسو اکسٹھ تیسری انیسو باہتر چوتی انیسو اکانسی پانچ انیسو اٹانوے اور چھٹی دو ہزار سترہ میں ہوئی تھی بلوچستان کی علاقہ کلات اور اس کے اردگرد مقامی زبان بولی جاتی ہے کونسی برہوی بی آپشن اس کا کریکٹ ہے چپٹر نمبر ٹین جو ہماری لاسٹ چپٹر ہے اس ویڈیو کا اور اس بک کا وہ ہے پروٹیکشن آف وومن یعنی تحفظ نسوان خواتین کے تحفظ کے لیے جی پی ایس سے منسلک کونسی چیز بنائی گئی ہے وہ ہے بریسلیٹ یہ سب سے پہلے سپیر میں ہوا تھا بریسلیٹ کو ایسے پروٹیکشن آف وومن کے لیے یوز کیا گیا تھا الیکٹرانک بریسلیٹ اور انکلیٹ یہ دونے قویشن نمبر ٹو ویڈین ہاو مینی دیز ڈاز دی کوٹ سیٹل ڈی کمپلینٹ آف دی اگریوڈ وومن عدالت متاثرہ خاتون کی شکایت کو کتنے یوم یعنی کتنے دن میں نمٹاتی ہے نائنٹی ڈیز نوے دن میں متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے یونیورسل ٹال فری نمبر ہے دس تریالیس سی اپشن اس کا کریکٹ ہے پنجاب میں تحفظ نسوان ایکٹ کب منظور کیا گیا 24 فیبرری 2016 24 فروری 2016 کو یہ ایکٹ منظور کیا گیا تھا پنجاب میں پنجاب میں سائبر کرائم مینز کرائمز کمیٹیڈ ترو سائبر کرائمز سے مراد ہے کرائمز کمیٹیڈ ترو موبائل اینڈ کمپیوٹر موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے والے جراہم کو سائبر کرائم کہتے ہیں آج کی ویڈیو بسیت نہیں اگلی ویڈیو میں ہم کلاس نائن پاک سٹڈی حال کریں گے انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے شکریہ اللہ حافظ